اسلام علیکم میں مدن کری بنانے جا رہی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے اور آپ لوگ یہ میری ریسپی کو ٹرائی کیجئے یہ میری ممی کی بنایا ہے بتائی بھی ریسپی میری ممی بہت اچھا کھانا بناتی ہے پہلے کوکر میں آئل آئٹ کریں کوکر میں پہلے آئل کو ہیٹ کر لیں اس کے بعد کھڑا گرم مسار ڈالیں گے دو تین چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی تین چھوٹی بڑی سائچی ڈالچینی، زیرہ، کالی میرچ، آٹھ دست، تین چھوٹی لائنگ اور اس کے بعد آپ اس میں تیس پٹا ڈالیں گے اس کو ڈالنے کی تٹکنے کے بعد آپ اس میں جتنا بھی کھڑا مسارہ ہے جو بھی ہمارے پاس اس کو ڈال لیں گے اس کے بعد جو بھی پیاز ہمارے پاس کٹی ہوئی ہے چھوٹی بڑے سائز کی پیاز کٹ کے رفلی چوبڈ ہے اس کو ڈال کے تھوڑا دیر شیلو فرائی کریں گے اور یہ میرا پیاز تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے اب اس میں میں مٹن ایٹ کرنے والی ہوں مٹن کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں ہلڈی نمک ڈال کے فرائی کریں گے یہ ریسپی میری ممی کی بتائی ہوئی میری ممی ہمیشہ ایسا ہی بناتی ہے اور میری نظر ہے میری ممی میں لیے شیف ہے کہ وہ بہت اچھا خانہ بناتی ہے اور یہ کلکر میں ڈالنے کے بعد تھوڑا دیر چلائیں گے اور جو بھی ہمارے پاس میں ٹرے ایمیج بنے مسالہ رکھا ہے آٹھ دس کلی لحسن کی کلی چھلی ہوئی اور چار پانچ اپنے حساب سے اپنے اچھ ڈالی جو اتنا بہت تیکھا پسند ہے چار پانچ ہر ایمیج اور تین چار سکھی لال مرچ دھنیا پاورڈر تین چار چمچ زیرہ پاورڈر کشمی لال پنچ پاورڈر میں ڈال دوں کلر کے لیے یہ اپسنل ہے آپ کو ڈالنا ہے تو ڈال بھی چکتے ہیں اور نہ آپ کی مرضی میں نے تھوڑا میرا وائس اور یہ ویڈیو آگے پیچھے ہو گیا ہے باقی آگے اکلی بار بناوں گے تو میں اس بھی اس کا دھیان دوں گی میں اس میں میچ وغیرہ ڈال رہی ہوں جو بتایا تھا میں نے اور یہ سب کو ڈالنے کے بعد تھوڑا دیر پانچ دیس منٹ فرائی کریں گے چلا لیں گے پہلے اچھے سے اس کے بعد میں اس کو پیک کروں گی آٹھ دس منٹ کے بعد جو بھی ہمارے پاس سفک پاورٹر جو بتایا میں نے وہ اس میں ڈال لیں گے مٹن میں اب یہ ہمارا سٹیپ تھری ہو گیا کمپلیٹ اب ہم اسے پیک کرنے والے ہیں پیک کرنے کے بعد یاد سے اس میں پیک کرنے سے پہلے یہ میرا پیسہ مسالہ حدرت لہسن کا پیسٹ ہے آپ اس کو ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے دو تین چمچ ڈالا اس کے اندر میں نے گرم مسالہ بھی پیسا ہوا ہے گول کی جرائے پیسا یہ مسالہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس سے اچھی خوشبو آئے گیا اور ٹیسٹ بھی اچھا رہے گا یہ ایزی وے میں تیار کر پہلے تھی پیس کر کے آپ رکھ سکتی ہیں فریز میں سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں آپ اس کو ڈالنے کے بعد کشمیل علاج میں بھی پیاب کرنے والی بھی پیاب کر رہا ہے اس میں ختم ہو گیا ہے کہ میں نیا پیک کھول رہی ہوں اب کشمیل علاج میں تھوڑا سا اور ڈالوں اس سے ٹھوڑا سا ڈالوں اس کے ساتھ نہیں ہوتا بس اچھا کوئر آتا ہے میں اس لئے اسے یوب کرتی ہوں اب یہ میں نے فریز کر لی اب میں اسے پیک کرنے والی کو کروں اس نے آج سے لو پہلے تو فرسٹ اس کو لو فلم پہ پکایا ہے دو تین سٹی اگر لو فلم پہ لگی تب دو تین سیٹی ہائی پہ لگانا اس کے بعد ہمارا مطن تیار ہو جائے گا بن کے اب ہم نے میں نے کوکر پیک کر دیا ہے اب ہمارا مطن تیار ہے یہ ہماری سیٹی بھی پوری ہو گئی اور یہ بہت ہی اچھا بنا ہے خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور اس کی گریوی کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہے آئی ہوپ یہ ریسپی آپ لوگ کو پسند آئے آپ لوگ سے بنائیے گھر پہ زیادہ اس میں محنت نہیں ہے بس آپ کو بس میں دھیان رکھنا ہے ادھرک لہسن کا قوانٹیٹی نورمل ہو اور پیاس کی قوانٹیٹی اپنے حساب سے رکھئے اور جتنا کھڑا گرم مسالہ ڈالنا ہے اتنا اچھا ہے بینہ نونوش تو بینہ گرم مسالہ کے دھورہ ہے اس کے بعد سب سے لاسٹ میں نے اس میں گرم مسالہ اٹ کیا ہے پاڑر اور دھنیا پتی ڈالا ہے آئی ہوپ آپ کو میرا ریسپی پسند آئے اور آپ اسی لائک کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ میں پھر سے اپنی ریسپی شیئر کروں گی آپ لوگ پسند آئے گا تھانکیو فور وچنگ اس ویڈیو